نمسکار سری بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آشتوس ویلنٹائنز ڈے آنے والا ہے لیکن شنگار اس کے قویتانے لکھنے والے کبھی کمار اشواس اس بار لڑائیم فنس گئے ہیں اس ویلنٹائنز ڈے وہ کئی سے خود کو پریم کے قریب اور کیجری وال سے دور کریں گے یہ بتانے کے لئے آج ہمارے ساتھ ہیں خود کمار اشواس سواگت ہے آپ کا پتائیے کیا کر رہے ہیں اس بار ویلنٹائنز ڈے پر دیکھیں اتحاس ایک کشن دیتا ہے آپ کو اسی کشن میں آپ تیکر پا دیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے مطلب ابھی تین ہی نہیں گوا ہے یعنی اس بار دھرتی کی بیچانی کو بادل سمجھنے نہیں جا رہا میرا وقتقت مت ایسا ہے کہ جو بزرگم سے کہتے تھے کہ پاں اتنے پساری ہے جتنی آپ کی چادر ہو جہاں جہاں آپ جا سکتے ہو چادر تو لمبی ہو جائے گی بھائی صاحب بچہ بھی پائدہ ہونے میں پر نو مہینے میں وہ ہوا نہیں ارے آپ تو سچی کے بچے پر اٹک گئے کہاں کا بچہ ہے کس کا بچہ جلی بولیس نے تو اگیات لوگوں کے کلاف ریپورٹ لکھوائی دیکھیں اب آپ مزاگ کر رہے ہیں اگر ایسی شنکہ آپ لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے تو اس پر آپ بھی پنر بیچار کریں ارے سر آپ ہم کو لے کر بیٹھ گئے یہ بتائیے نا کہ ویلنٹائز ڈے پر کیا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو پارٹی تہہ کرے گی میں اکیلا اس پر کوئی ٹپنی نہیں کر سکتا پارٹی میں تو کھلبلی مچی ہے اب آپ کی پارٹی میں کون لوگ ہیں ابا رامدیو جی کے لوگ شیشی ریفشنگر جی کے لوگ وشندو پرشد کے لوگ ارے یہ تو دوسرے پاہلے میں تھے کیا سوچ کر آگیا آپ کے پاس ہم تو بے ایمان ہیں پر تم بھی تو ایسے ہو چلو ہم تو لیتے پر تم بھی تو ایسے پیسہ لیتے ہو لیکن آپ تو اس لیندین سے بہت دور تھے کیجریوال کے ساتھ میں ان میں کیا پرابلم ہے خانستا ہے جی مفلر ہے جی اینجی ہے جی بولتا ہے جی ایسے بھاشن دیتا ہے گلتی ہو گئی جی ماف کر دو جی خانستا ہے مفلر کوئی گلت بات نہیں ہے گندی عادتیں کیا ہیں وہ بتاؤ کرش کر دینا لوگوں کو ویروہدیوں کو سماپ کر دینا آسیمت آوازوں کو سماپ کر دینا اوہ مائی گوڈ سیریس میٹر ان کو دیکھ کر پہلا سوال آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے ان کا کان کیسے چلتا ہے ان کی تین تین گاڑیاں کیسے چلتے ان کی ڈرائیور کیسے چلتے ہیں یہ تو ہو گئی جلن والی بات کبھی تاریخ بھی کر دیا کیجئے ارون نے پچھلے میں اس کو بہت ورشوں سے جانتا ہوں اب تو آٹ نو ورش کی دوستی ہوگئی امپرویزیشن بہت کیا ہے اور یہ سویکار کرنے میں کوئی دکھت نہیں اتنی اچھا ہے تو پرابلم کہاں سے آگئی وہ ایسا سنکیت دیتا ہے اس نے موڈی جی کو کہا کہ آپ ٹھیک ہیں پھر سے اوہ مائی گوڈ انہوں نے ایسا کہا دیکھئے جب نرین موڈی جی کی سرکار آئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا اپنے مطروں سے بھی ارے پھر جھگڑا کیا ہے آپ نے کہا انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہاں پھڑ جی ٹائم پاس کر رہے ہیں چلتے ہاں اپنے گھر تو یہ تھے ویڑنٹائنز ڈے کی تیاری کرنے والے سنگار رس کے قوی کمار وشواس سری بات میں آج کیلئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے